مفتی صاحب بڑی اچھی بات ہے دوسرے سوال آپ سے ایک ہے ماشاءاللہ آپ اہل سنت ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر مرتبہ آپ سے ملتے ہیں آپ کا نماز کا طریقہ آپ کی اٹک بیٹک کا طریقہ مطلب جو ہمارے اہل سنت کی کتب میں یہ جو ہمارے ہیں بزرگوں کے مسادر میں نماز ہاتھ بان کے پڑھنا اور گر بے عالم نہ ہونا مطلب آپ ہیں اہل سنت لیکن پھر بھی آپ اکثر اہل بیت خصوصاً حدیث سقلین پر زور دیتے ہیں آپ کی یہ سوچ یہ فکر یہ کیوں بنی دیکھیں جب آپ نے یہ مان لیا کہ میں اہل سنت ہوں اور یہ مجھے کسی سے منوانا نہیں ہے لیکن لوگ سوالات ڈالتے ہیں جناب یہ تو شروع سے شیعہ تھا مثلاً جب میں یہ حدیث سقلین کا بیان کرتا ہوں یا اہل البیت سے متعلق گفتگو کرتا ہوں تو ان ویڈیوز کی کمنٹس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ جناب یہ بندہ سنی نہیں ہے تاکہ اس کی بات نہ سنی جائے یا ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جن محدثین علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں انہوں نے جب اہل البیت کی حقوق کا بیان کیا اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا جیسے نسائی ہیں حاکم ہیں تو لوگوں نے ان پر تشیعیو کا فتوہ لگایا امام شافی رحمہ اللہ کی مثال واضح ہے ابو حانیفہ رحمہ اللہ کی مثال واضح ہے اس کے علاوہ بے شمار ہمارے کتب اہل سنت میں سے جو صحائصت ہے ان کے مصنفی پر بھی فتوے لگیں گے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو اس طرح سے کرتے ہیں نا یہ کوشش شروع صحیح کہہ دیتے ہیں یہ اپنے فالورز کو اپنے متقدین کو جو مذہب کے نام پر انہوں نے اپنی جارداری قائم کی ہوئی ہے کہ یہ لوگ اس کے اندر فٹ بیٹھے ان کے ہاتھ سے بندہ نہ نکلے انہیں ڈر یہ رہتا ہے کیونکہ تحقیق کی بات تو یہ کرتے نہیں ہیں اپنی اسی تقلیدی ذہنیت کے اندر انہوں نے اپنے فرقے کے لوگوں کو گیر کے رکھا ہوا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ پہلے سے ہی بتا دیں کہ یہ بات کرنے والا جو شخص ہے یہ سننی نہیں ہے اس لئے آپ کو اس کی باتوں سے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کیوں سن رہے ہیں اس کی بات کو حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آج تک اپنی گفتگو میں لیکچرز میں جو سوشل میڈیا پر ہے یا میں کسی کانفرس میں گیا ہوں میں نے کوئی شیعہ کتاب کا حوالہ ہی پیش نہیں کیا اور میں نے یہ اصول بنا کے رکھا ہے کہ میں جب بھی گفتگو کروں گا تو میں اہل سنت بلجماعت کے مسادر سے صحیح مسادر سے گفتگو کروں گا اہل سنت کی کتابوں سے نہیں ہاں باہر نکلوں گا اس سے بڑی بات تو ہو نہیں سکتی اس سے بڑی دلیل ہونی سکتی اہل سنت ہونے کی میں نے خود دیکھتا ہوں آپ کو جس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں وہ اہل سنت کی ہوتی ہے اور شیعہ کتب کے یا ان مسادر کے حوالے میں نے مشکل ہے میں نے سنا ہوا آپ سے تو جی بلکل میں شیعہ کے یہ نہیں کہ میں شیعہ حضرات کیلئے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کی کتابوں کو صحیح نہیں سمجھتا یہ بات نہیں ہے صحیح ہیں لیکن جو میرا تعلیمی سفر ہے میرا بیگراؤنڈ ہے جن میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے جن مدارس سے جن اساتذہ سے اہل سنت ہیں آپ نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی بات کی میں گھر میں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوں ہنفی طریقے پر پڑھتا ہوں اور باہر بھی اگر کسی جگہ ہوتا ہوں تو مجھے کسی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جناب نہیں میں احل البعیت کی بات کر رہا ہوں تو اب مجھے شیعہ طریقے پر ہی نماز پڑھنی ہوگی دیکھیں یہاں پر کچھ لوگ یہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں حدیث اقلین کا بیان کر رہا ہوں تو اب مجھے شیعہ طریقہ اپنا آنا چاہیے یہ بھی غلط فہمی لوگوں کے رماغ میں جب آپ احل البعیت کی حقوق کا بیان کریں گے تو لوگ آپ سے فوراں یہی مطالبہ کریں گے آپ شیعہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں یہ بھی ایک غلطی ہے اور ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو پہلے سے ہی شیعہ ہے تو یہ فرقہ وارہ نا ذہنیت ہے نا مسلمانوں کو ڈیوائٹ کیا ہوا ہے سنی شیعہ کی بات تو چھوڑے ہاں کہ جناب یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا یہ کس طریقے پہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں طیب شاہ صاحب اگر اہل البعیت کی بات کریں گے تو اس کو تو شیعہ ہونا چاہیے یہ کیوں سنی کیوں ہیں یہ آپ کیوں آپ سنی رہے کر اہل البعیت کی بات کر رہے ہیں نہیں آپ شیعہ بن جائے آپ کیوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شروع کریں شیعہ طریقے پر ہونا اور اہل البعیت کی طریقے پر ہونا دونوں الگ باتیں ہیں اہل البعیت علیہ السلام کی تعلیمات اگر ہمیں اہل السنت کی کتابوں میں نظر آتی ہے میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ فدق کا معاملہ یہ بڑا ہے یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا یہ بڑی بات ہے فدق کا معاملہ بہت بڑا ہے وہ سیدہ کا حق ہے نا اس میں اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سیدہ کے ساتھ اور اہل السنت کو سیدہ کے ساتھ ہونا چاہیے جو رسول کا قلمہ پڑھنے والے وہ تو اس کی اگر میں نے وہاں پر یہ بات کی ہے اور میں نے اپنے فرقے کا خوف نہیں رکھا اور اللہ کو گواہ بنایا اور وہاں پہ میں نے گفتگو کی اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں کیا آج سے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے ہاتھ چھوڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا پڑھ سکتا ان کو خوش کرنے ہی اگر مقصد ہے اگر یہی مقصد ہے کہ جناب آپ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں شیعوں کی طریقے سے تو یہ تو کیا جا سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے لوگ کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو مسئلہ جناب یہ نہیں ہے میرے نزید میرے اصول یہ ہے مجھے کہتا ہے کہ میں اہل البیت کی وہ روایات لوں گا کہ جو اہل البیت علیہ السلام سے ہماری اہل سنت کتابوں میں ہیں ماشا اللہ بھئی اگر فدق کا معاملہ دیوی کے ناراضگی کے حوالے سے ہے سیدہ کے جو حقوق کی بات ہے وہ صحیح بخاری میں ہے تو میں اس کو بیان کر رہا ہوں اگر وہ بخاری میں نہ ہوتا تو میرے پاس کیا دلیل تھے بیان کرنے کی اسان انفاظ میں کہ وہ یہ سارے تانو تشنیح آپ پہ نہیں امام بخاری پہ ہونے چاہیے کہ لکھا اس نے ہے جی اہل سنت کتابوں میں اگر اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ شیعہ کے طریقے پہ نماز پڑھنے والی بات ہو مجھے آپ دکھائیں اس پہ میں نے اپنی تحقیق جاری رکھی ہے انشاءاللہ جب مجھے صحیح مسادر سے اہل البیت کا جو طریقہ ہے وہ معلوم ہوگا تو انشاءاللہ میں اس طریقے پہ نماز پڑھوں گا اشیعہ طریقے پہ نماز کا میں نہیں کہہ رہا ہوں اہل البیت کی طریقے پہ نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے کہ میں کیا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل البیت کی طریقے پہ اقتداء کرے اور زندگی اسی طرح گزارے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پیرو پہ مساہ کرنے والی بات جب مجھے معلوم ہوئی کہ امام علی علیہ السلام کا قول یہ ہے میں پیرو پہ مساہ بھی کرتا ہوں دھوتا بھی ہو اسی طرح مجھے معلوم ہوئی یہ ہوا صحیح اثنات کے ساتھ امام علی علیہ السلام ہے کہ جو صورت سے پہلے نماز میں بسم اللہ جہرن پڑھا کرتے تھے بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے یعنی وہ جب ہم صورت الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں نماز میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنفی سکول آف تھارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز میں نہیں پڑھتے ہیں دل میں پڑھ لیتے ہیں اور صورت کا آغاز کرتے ہیں یعنی صورت الفاتحہ ہو یا اس کے بعد صورت الاخلاص ہو یا صورت الفلق یا صورت الناس تو وہ پھر بسم اللہ کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے ہیں امام شافی کے ہاں خفا ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ صورتوں کا حصہ سمجھتے ہیں لہٰذا جب آپ صورت کو بلند آواز سے پڑھیں گے تو ساتھ میں آپ کو بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا پڑے گا تو اگر اب مجھے جب معلوم ہوا ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام کا اور احر البعیت کا طریقہ یہ ہے کہ بلند آواز سے بسم اللہ کو پڑھا جائے میں اپنی جو اکیلے تنہا نماز پڑھتا ہوں یا اگر کسی جماعت میں کروں تو میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہوں کیوں پڑھتا ہوں اس لئے نہیں پڑھتا ہوں جب مولا علی سے بات آگئی تو باقی تو جناب ان کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کھڑے ہو کر پانی پینے کی مثال دیتا ہوں آپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب کھڑے ہو کر پانی پینا ہمیں نہیں پی سکتے یہ فلان کا طریقہ ہے اور جناب یہ اس میں وہ شیطان بھی ساتھ میں شامل ہو جائے گا آپ کے تو جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ امام علی علیہ السلام وہ کھڑے ہو کر پی انہوں نے پانی پیا ہے تو میں کھڑے ہو کر پانی پیتا ہوں مسیدی کوفہ میں انہوں نے لوگوں کو بتایا جناب دیکھیں آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پانی کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے تو امام علی نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور دکھایا کہ جناب دیکھیں آپ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں میں نے رسول اللہ کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھایا امام علی نے تو انہوں امام علی نے جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا کھڑے ہو کر پانی پی لیا یہ ہے کہ اہل البیت کو ہم نے ہمیشہ یہ رکھنا ہے کہ اہل البیت کا موقف کیا ہے ماشاءاللہ اچھا عاقید ہے اور مجد بندے کو بھی یہی عاقید ہے جو اہل سنت کتابوں سے اہل سنت کتابوں کو یہی عاقید اپنا چاہی ہے تو آپ نے سنا ہو گا تینس کے تھے یعنی سمایوں نے کتابیں لکھی ہیں سمہ تدیتو اور اہل الزکر کی اوپر لکھی ہے فسعلو اہل الزکر سیتہ یہ عمرزیہ کی حوالے سے ان کی گفتگو ہے تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہی کھایا کہ جب وہ اختلافی مسائل پر گفتگو کریں گے تو وہ اول تو ایسی روایت کو دونے گے کہ جو سنی شیعہ دونوں میں مشترک ہو لیکن اصول انہوں نے یہ بنایا تھا کہ میں سنی کتابوں سے تحقیق کروں گا شیعہ کتابوں سے نہیں رکھوں گا مقصد یہ نہیں تھا کہ جناب شیعہ کتابیں غلط ہیں مقصد یہ کہ جو عامہ اہل سنت ہیں ان کے سامنے اہل البید کو اگر آپ نے بات پہنچانی ہے تو آپ ان کی کتابوں سے دلیل دیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ ان کو شیعہ کتابوں کے حوالے پیش کریں وہ تو کہیں گے کہ جناب شیعہ کتابوں کو مانتے نہیں ہیں اور وہ مولوی مجھے جواب دیتے ہوئے شیعہ کتابوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں بھائی مجھے آپ کا جواب نہیں بنتا ہے کہ آپ کہیں گے جناب دیکھیں شیعہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اہل سنت کتابوں سے مجھے جواب دیں کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں جو عہل البید کا حق بیان ہوا ہے مثال کے طور پر سیدہ زہرہ علیہ السلام کی ناراضگی کا ہے فدق کا معاملہ تو سیدہ کا کیا حق ہے سیدہ کا کیا مطالبہ تھا اور انہوں نے کیا دلائل پیش کیے تھے یا اہل سنت کتابوں سے ہمیں پیش کرنے چاہیے بلکل بڑی زبردست بات کیا آپ نے مفتی صاحب ایک اور سوال آپ نے بیٹھ سکتے ہیں بلکل ایسی نشیس کے ساتھ میں چاہتا ہوں ہم گفتگو کریں کہ جو مفتی صاحب بلکل آپ آرام تسلی کے ساتھ پیٹھے ہو ایک اور سوال ہے جیسے ماشاءاللہ آپ کو بڑا زبردست پروگرام ہوا میلاد النبی اور امام حسین کے نام سے ماشاءاللہ آپ نے نبی الاکرم یجمعونا تحت رایت الحسین یہ رات کی پروگرام کا انوان تھا یہ مؤسس دل امام الحسین للحواری وبناء السلام امام حسین فاؤنڈیشن فور پیس بلنگ کے جو یہ ارگنائزیشن ہے اس کے ماتے حدی پروگرام بڑا زبردست پروگرام رہا آپ کو سب نے غور سے سنا میں نے بھی غور سے سنا آپ اپنے جہاں بھی آپ خطاب کرتے ہیں سپیچ کرتے ہیں ان میں سے ایک بات ملہوزی نظر رکھتے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی ملک کے جو فسادات اور اتحاد کے بنیاد ہے وہ حدیثی سقلین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات دیکھیں نا با خدا میں گمہ ہوں اپنے لاقے میں بھی جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر اکثر ناصبیت ہے میں جانتا ہوں اور میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں ایک یہ ہے کہ حدیثی سقلین ترکتو فیق مستقلین القرآن و عطرتی و اہل بیتی و اہل بیتی دوسرا حدیثیں اسی انداز سے ہیں کہ ترکتو فیق مستقلین القرآن و سنتی اب یہ بتائیں آپ سے میں نے بہت پہلے سناتا بہت پہلے میں نے سناتا کہ یہ حدیثی مبارکہ یہ سہائی ستہ کے اندر نہیں ہے کونسی ریوائید کہ میں آپ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میری سنت ہے اور ایک میری قرآن قرآن اور سنت لیکن آپ نے یہ بھی خود فرمایا تھا کہ یہ حدیث مبارکہ اس انداز سے کہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ سہائی ستہ کے اندر نہیں ہے اور ہماری تو بنیاد قرآن کے بعد سہائی ستہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہر جگہ پر اتحاد کے لیے اور اتحاد بین المسلمین کے لیے بات کرتے ہیں اور ایک ہی پیش کرتے ہیں کہ بھئی حدیث سقلین پر عامل کیا جائے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حدیث سقلین کے الفاظ اگر ہم نے پہلے تاریخ جمیل صاحب سے سنے ہیں یہاں خود دیکھے ہیں لیکن اس اندازت تشریح جو آپ کر رہے ہیں آخر یہ بتائیں کہ یہ حقیقت میں بھی یہ حدیث سقلین جب ہم اس کو اپنی زندگی ملائیں گے کیا پوری امت کی راہ نجات کی یہی بنیادی مرکز بن سکتی ہے دیکھیں امت کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں امت کے جو مسئلے ہیں ہمارے ہاں جس پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب فلان علاقے کے اندر مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہا ہے فلان جگہ پر مسلمان اکثریت میں ہیں لیکن آپ دیکھیں تو نظام صحیح نہیں ہے اسلامی نظام نہیں ہے اسلامی نظام کی قیام کیلئے کوششیں ہوتی ہیں خلافت کی قیام کیلئے ہوتی ہے مسائل کا ایک امبار پیش کیا جاتا ہے جناب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تشدد ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ فرقہ واریت ہے تقسیم ہے قومیت قبائلیت حقیقت تعصب کی بنیاد کی اوپر لسانیت یہ سارے جتنے بھی مسائل ہمیں بتایا جاتے ہیں کہ سیاسی طور پر ہم کمزور ہیں معاشی طور پر ہم ہم ازمحلال ہم کمزوری کا شکار ہیں کیا وجوہات ہے اس کی اور پھر اس کی سلوشن کی طرف آیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آج مسلمان ایک ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں ہم سارے مل بیٹھ ہیں کیسے مل بیٹھیں گے ہم کیسے ہم وعدت کی طرف آئیں گے کیا مطلب صرف ہی تو ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ جناب مسلمان متحد ہو جائے رسول کی سند موجود ہے آپ کے پاس رسول کی سپورٹ ہے آپ کی بات کو آپ کہتے ہیں کہ جناب مسلمان متحد ہو جائے سارے فرقوں کا خاتمہ ہو جائے کیسے ہو جائے رسول کی کیا سپورٹ ہے آپ کو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ حدیث سقلین کیوں ضروری ہے حدیث سقلین یہ رسول اللہ کی وسیعت ہے پھر میں بعد میں آؤں گا کتاب اللہ و سنتی کی جانب حدیث سقلین یہ رسول اللہ کی وہ وسیعت ہے جو رسول اللہ نے اپنے آخری اوقات میں ارشاد فرمائی ہے صحیح مسلم کی چھہ ہزار دو سو پچیس کے الفاظ ہیں قریب ہے کہ رب کی جانب سے ایک بلاوہ میرے پاس آ جائے جو ملک الموت ہے فرشتہ ہے اور میں اس کی بات پر لبہک کے دوں یعنی میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول کے آخری الفاظ آخری الفاظ اور آخری ایام ہے آخری ایام چل رہا ہے مطلب یہ وسیعت رسول ہے وسیعت ایک آدمی کر کے جاتا ہے دنیا سے اور اس کے بعد اور وہ آدمی بھی نہیں ہے سرور ایک آئنات ہے سرور ایک آئنات ہے ایک آدمی میں مثال دیتا ہوں ایک آدمی اگر وسیعت کرتا ہے گھر میں اس کے انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے بچوں کے اندر مال کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں تنازر کھڑا ہوتا ہے اور تقسیم نہیں ہو رہی ہوتی بھائی بہن آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں دوریاں ہوتی ہیں سوسائیٹی کا معاول خراب ہوتا یا نہیں ہوتا ہے ضرور ہو جاتا ہے گھر کا معاول خراب ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے یہی بات ہے حدیث اقلین پر عمل نہیں ہو رہا وسیعت پر جب عمل نہیں ہوگا تو وہ سارے مسائل ہوں گے مال کا مسئلہ بھی ہوگا معیشت کا سیاسی طور پر امن بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ آپ جتنے بھی حل پیش کر رہے ہیں اسے رسول کی سند نہیں ہے اس کو رسول کی سپورٹ اسے حاصل نہیں ہے یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں لَيْسَ بِأْمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْسُواً يُجْزَبِهِ کہ جو نہ تمہاری تمناوں پر کچھ ہے نہ اہلِ کتاب کی تمناوں پر یہ صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے صحابہ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ تم اپنی خواہشات پیش کرتے رہو جناب ہمارا تعلق حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے یہ تمہاری خواہشیں ہیں ان کا جو عمل ہے اس پہ ہو یا نہیں ہو ان کا عمل کیا ہے تو آج اگر ہم یہ کہیں کہ جناب میرا تعلق رسول کے ساتھ ہے امام حسین کے ساتھ ہے صحابہ اکرام کے ساتھ ہے صحابہ کو رسول نے کیا وسیعت کی ہے کیا ہمارے ان تمام جو پیش کردہ حل ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپورٹ حمایت حاصل ہے پہلا سوال یہ ہے دوسری بات جو میں نے وسیعت کی کی ہے میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں اگر ہم اپنی گفتگو میں اپنے حوار محاضرات اپنی باتوں میں لیکچرز میں موائز کے اندر رسول اللہ کی وسیعت کا خیال نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول ہم سے ناراض ہوں گے ناراض کیا ہم نے تو اسب نام کا اسلام خبول کیا ہے اور یہ آج تک جو مار پڑھ رہی ہے نا مسلمانوں کو دنیا بھر میں جتنے بھی ہیں یقین جانے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ رسول کی وسیعت پر عمل نہ کرنا ہے یہ ہمیں مار پڑھتی رہے گی یہ رکنے والا سسلہ نہیں ہے یہ چلتا رہے گا ایسے اگر ہم نے رسول کی جانب نہیں آئے پھر یہ حدیثی سقلین کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تحریکات کھڑی ہوتی ہیں بات کی جاتی ہے کہ جناب مسلمانوں کو جب تک سسٹم ہم بدلیں گے نہیں تبدیل ہی نہیں کریں گے اور ظلم کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوں گے ہمارے مسائل کا خاتمہ نہیں ہوگا جناب آپ جو بھی لیڈرشپ لے گی آتے ہیں اس لیڈرشپ کی حالت کیا ہوتی ہے اس لیڈرشپ کو کیا یعنی آج آپ سوچ لیں کہ آپ نے مسند اقتدار کی اوپر ایک پگڑی پہنے ہوئے شخص کو بٹھا دیا ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا جس کے صبح شام مذہبی معاول میں گزر رہا ہے کیا ہمارے مسائل پھر حل ہو جائیں گے کیا یہ تجربات ہم کرتے نہیں رہے ہیں کیا یہ تجربات سیاسی طور پر یہ تجربات مذہبی طور پر پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی دنیاور میں ہم نے کی ہیں کتنی تحریکات اٹھی ہیں مسلمانوں کے اندر بہت وہ تشدد کا شکار ہوئے یا نہیں ہوئے بلاخر ان کے نوجوان ایسی ایرگنیزیشن کا حصہ بنے ہیں جنہوں نے تشدد کی تحریکات میں حصہ لیا اور انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا کیوں اس لیے کہ لیڈرشپ جو ہے انہیں کسی اور جانب لے جاتی ہے تو میں تو لیڈرشپ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں نہ کوئی سیاست کی بات ہے نہ کسی تحریک کی بات ہے نہ کوئی مومنٹ ہے نہ کوئی جتھا ہے کچھ نہیں عام کی بات ہے کہ عام شخص دیکھیں آپ اس کے لیے آپ کو کوئی سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس اقلائن کا پرچار کریں جب عام شخص کو یہ معلوم ہو جائے گا وہ احل البعیت کے ساتھ جڑ جائے گا تو اس امت کے جو مسائل ہیں وہ آلریڈی ختم ہو جائیں گے آپ وہ بات نہیں کر رہے ہیں وہ علاج پیش نہیں کر رہے ہیں جس علاج کی ضرورت ہے آپ تو اوپر سے ہمارے ہاں لیپا توپی کی جاتی ہے نا گھر بنا کر وہ کہتے ہیں جناب اس کو کلر کر دو یہ کر دو فلاں کر دو لیکن اس کی بنیادی مضبوط نہیں ڈالی گئی ہے اس کی بنیادی کمزور کھڑی کی ہوتی ہے پھر نوجوان کا حشر کیا ہوتا ہے پھر لوگ کس جانب چلے جاتے ہیں عمد کی حالت کیا ہوتی ہے یہ سب آپ کے سامنے ہیں تو میں یہ حدیث اقلین کا بیان ہر جگہ پہ کروں گا آپ شاید دنیا لوگ یہ سمجھیں ہم درد کو کوئی اور آتا ہے نہیں آتا مجھے مجھے یہ کوئی مسئلہ میرے نزی کچھ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں گرجس کو یہ